یہ good afternoon class 7 امید ہے کہ آپ سبھی لوگ بچے خرید سے ہوں گے یہ آپ کی بک کا نام ہے گلدستہ اردو پارٹ 3 جب بھی آپ وہ خریدیں گے تو یہ ضرور دیکھئے گا کہ پارٹ نمبر کون سا ہے تو آپ کو پارٹ نمبر 3 لینا ہے آگے ہم چلتے ہیں آج آپ کا پہلا جو پارٹ ہے اس پارٹ کا نام ہے اللہ اللہ یہ ایک پویم ہے تو اس پویم کو پہلے ہم سمجھا رہے ہیں چپٹر نمبر 1 ہے پویم کا نام کیا ہے اللہ اللہ یہ سورج راہ آقا ڈالی خالق سورج آپ جانتے ہیں کہ سورج کو کہتے ہیں راہ منس راستہ آقا کہتے ہیں مالک کو جو کسی کا مالک ہو سا آقا کہتے ہیں اور ڈالی کے مطلب ہے جیسے پیڑ ہوتا ہے پیڑ کے ایک ٹہنی ہے اس کو ڈالی بولتے ہیں یہ خالق خالق کے مطلب یہ ہے یہ پیدا کرنے والا یہاں خالق سے مراد ہے اللہ اللہ یہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے تو اس کو خالق کہتے ہیں تاروں کو چمکانے والا سورج چاند بنانے والا کون ہیں بچوں اللہ اللہ یہاں کہنے کا مقصد ہی کہہ رہے ہیں کہ تارہ ہے سورج ہے چاند ہے ان سب کو بنانے والا چمکانے والا سب اللہ ہے پودے پیڑ اگانے والا یعنی جو پودے اگتے ہیں یا پیڑ اگتے ہیں اس کو اگانے والا پھل اور پھول لگانے والا یعنی پیڑ میں اور پودے میں جو پھل پھول لگتے ہیں آتے ہیں ان سب چیزوں کو کرنے والا کون ہیں بچوں اس کا جواب بک میں دے رہا ہے کہ اللہ اللہ یعنی پیڑ پودے ہوگانے والا اس میں پھل پھول کو لانے والا لگانے والا جو ہے وہ سب اللہ اللہ ہی ہے سیدھی راہ دکھانے والا بگڑی بات بنانے والا راستہ دو طرح کا بتائج سیدھی راہ سے مطلب ہے اچھا راستہ اچھا راستہ دکھانے والا بگڑی بات بنانے والا جیسے مسئبت میں پڑے ہوئے ہیں یا پیرسانی میں پڑی ہوئے ہیں تو مسئبت اور پیرسانی سے چھٹکارا دینے والا جو ہے وہ کون ہیں کون ہیں بچوں اللہ اللہ یعنی تمام پیرسانی اور مسئبت سے چھٹکارا دینے والا اللہ ہی ہے آگے پیز پلٹیے خالق رازق مالک آقا ہر ایک کا مطلب سمجھ لیجئے خالق کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو رازق کہتے ہیں جو روزی روٹی ہمیں دے رائے کھانے پینے کے جو سامان ہے جو کوئی بھی چیز ہو چاہے آناج ہو چاہے پھل ہو چاہے کوئی اور چیز ہو جو کیوں ہم کھاتے ہیں اسی کو رزق بولتے ہیں جو دیتے ہیں اسے رازق بولتے ہیں مالک آقا مالک کے مطلب مالک ہے اور آقا کے مانوی مالک ہے سب پر حکم چلانے والا یعنی سب کا حکم یعنی سب پر جو وارڈر چلتا ہے وہ کون ہیں بچوں اللہ اللہ کتاب میں اس کا سوال بھی ہے وہ نیچے والا جو دو وڑھی ہے اس کا جواب ہے تو یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ خالق رازق مالک آقا سب پر حکم چلانے والا کون ہیں بچوں یہاں کہہ دیا کہ اس کا اللہ اللہ طاقتور کمزور توانا طاقتور کے مطلب آپ جانتے ہیں جو سکتی جس کو زیادہ ہوتے اسے طاقتور بولتے ہیں اور کمزور کے مطلب ہے کمزور اور توانا کے مطلب بھی طاقتور ہے کام سبھی کے آنے والے یعنی اس لائن کا مقصد ہے کیا ہے وہ طاقتور ہو کیا ہے وہ کمزر ہو یا کسی بھی طرح وہ ان سب کا جو کام آتے ہیں وہ اللہ سب کا کام کرنے والا ہوتا ہے سب کا ساتھ اللہ ہے ایسا نہیں کہ طاقتور والے کے ساتھ ہیں کون ہیں بچوں یعنی جواب میں کہہ رہے ہیں اللہ اللہ گلسن گلسن ڈالی ڈالی گلسن چمن کو کہتے ہیں بعد کو کہتے ہیں اور ڈالی ہم نے آپ کو یہ کہا کہ کسی پیڑ کے ایک ٹہنی کو ڈالی بولتے ہیں چڑیوں کو چہکانے والا چڑیا جو چینچیاں چہک رہے ہیں چہمتو چہکانے ہیں وہ بھی اس کو چہکانے کی جو طاقت ہے اور بولنے کی جو طاقت کس نے دیا ہے کون ہے بچوں اللہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام چیزوں کو بولنے کی جو طاقت وہ اللہ ہی دیتا ہے اب ہم ایک بار اس پویام کو پھر سے پڑھ رہے ہیں آپ اس کو ڈھنگ سے سن لجیے سب سے پہلے یہاں پر لکھا ہے اللہ اللہ سورج راہ آکا ڈالی خالق تاروں کو چمکانے والا سورج چاند بنانے والا کون ہے بچوں اللہ اللہ پودے پیڑ پھر اگانے والا پھل اور پھول لگانے والا کون ہے بچوں اللہ اللہ سیدھی راہ دکھانے والا بگڑی بات بنانے والا کون ہے بچوں اللہ اللہ خالق رازق مالک آکا سب پر حکم چلانے والا کون ہے بچوں اللہ اللہ طاقتور کمزور توانا کام سبی کے آنے والا کون ہے بچوں اللہ اللہ گلشن گلشن ڈالی ڈالی چڑیوں کو چہکانے والا کون ہے بچوں اللہ اللہ یہ تو آپ کا یہ کام ہے اب آپ کی آسانی کے لیے ہم ہومورک میں پورا پویم کو ہندی کے ساتھ لکھ کے دیا ہے وہ آپ کو ہومورک میں دے دیں گے یہ ایک ایک لائن کو ہم نے لکھا ہے اس کو ہندی کے ساتھ لکھ کے دیا ہے آپ اس پویم کو یاد کریں گے جب لوگ ڈاؤن کھل جائے گا اسکول کھلے گا یہ پویم ہم آپ سے اسکول میں سنیں گے